السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بارہ ایسی خوراکیں جن کو اگر آپ اپنے برز کو استعمال کرواتے ہیں تو آپ کے برز اتنی اچھی بریڈنگ کریں گے کہ آپ کے برز میں سے کیلشیم آئرن زنگ پوٹاشیم ہر طرح کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کے برز چھے چھے ساست انڈے دیں گے اور سب انڈوں سے بچے بھی نکلیں گے آپ کے پاس برجیز ہوں لب برز ہوں کوکٹیل ہوں آپ کے پاس انشاءاللہ بریڈنگ کردر بہت زبردست آ آئے گا تو ویڈیو کا انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انفرمیٹی ویڈیو بات کر لیتے ہیں پہلی خوراک کے بارے میں جس سے آپ کے برز کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے برز ہیٹ پر آئیں گے اور وہ برز جو کروس نہیں کر رہے جوڑا نہیں بنا رہے وہ انشاءاللہ جلدی سے جوڑا بنا لیں گے اور بہت جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے تلسی کے پتے ہماری برز کے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں اس سے ہمارے برز لیکن بچے نہیں نگلتے وہ لوسن کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور وہ پیر جو بریڈنگ موڈ پر نہیں آتے تو آپ نے بھی ان کو لوسن استعمال لازمی کروانا ہے یہ اس طرح کے پتے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو سبزی مندی تھی یا کسی بھی بڑی ویجیٹیبل مارکٹ سے آسانی سے مل جائیں گے تو یہ کم از کم آپ نے ہفتے میں ایک بار اپنے برز کو لازمی استعمال کروانے ہیں اور یہ سپیشلی ان برز کے لیے ہے جو کہ بریڈنگ نہیں کر رہے یا بریڈ مرتبہ سے زیادہ استعمال نہیں کروانا اگر آپ ایک مرتبہ سے زیادہ استعمال کروائیں گے تو آپ کے برز کو فائدے کے جگہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے تیسری چیز کی وہ ہے میتھی کے پتے میتھی کے پتوں میں ہمارے برز کو آئرن اور زنگ ملتا ہے جو کہ برز کی بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور سپیشلی بچوں کی گروت کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے تو یہ بھی ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ یا دس دن میں ایک مرتبہ اپ ہو میتھی ہو پالک ہو دھنیا ہو پدینہ ہو کوشش کر کے آپ نے تھوڑی تھوڑی کانٹیٹی میں اپنے برز کو لازمی دینا ہے کیونکہ آپ نے اگر ان کو زیادہ کانٹیٹی میں برز کو استعمال کروا دیا تو برز اسے کھا لیں گے اور ان کو لوز موشن لگ جائیں گے اور بچے بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چوتھی خوراک کے بارے میں جو کہ ہے ابلی ہوئی گندم بریڈنگ سیزن میں گندم عبال کر دیتے ہیں تاکہ برز کو سردی نہ لگے اور برز اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں کیونکہ جب گندم کو عبالتے ہیں تو گندم بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے اور برز کو کھانے میں آسانی ہو جاتی ہے اور سپیشلی ان پیرز کے لیے جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے گروہ بھی بہت زیادہ سپیڈ سے ہوتی ہے بچوں کے پر بھی کافی زیادہ شائنی ہوتے ہیں اور آپ کے جو بڑے پیرز ہوں گے وہ بھی کافی زیادہ ہیلدی اور ایکٹیو ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سپیڈ سے نیکس بریڈ ہوتے ہیں جو کہ برز کے اچھے سائز کے لیے اور برز کے انڈوں کی کونٹیٹی کو بڑھانے کے لیے بہت زبردست چیز ہے ہفتے میں اگر آپ ایک بار اپنے برز کو چھلی دیں گے تو آپ کے برز کا سائز کافی اچھا رہے گا فیمل زیادہ انڈے لگائے گی اور ایزیلی ان انڈوں کو ہیچ کر پائے گی اور سارے بچوں کو اچھے سے پال بھی لے گی اور ہفتے میں ایک مرتبہ آپ نے چھلی لازمی ضرور استعمال کرونا ہے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنے برز کو ت برازت چلی دیں ورنہ اس طرح کہ آپ کو دانیں مل جائیں گے تو آپ نے ان کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے نرم ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے برز کو ڈال دینا ہے آپ کے برز ازیلی سے کھا لیں گے بات بات کر لیتے ہیں چھٹی خورا کے بارے میں جسے آپ کے برز کو آئرین اور زنگ ملے گا لیکن اسے بتانے سے پہلے جن دوست نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہنے والی کو کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پہلے ٹائم پہلے ملتی رہا کرے اور آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے دوسرے دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو میں بات کر رہا ہوں پالک کے بارے میں پالک ہمارے برز کو ہیٹ پہ لانے کا کام کرتی ہے اگر آپ کا پیر بریڈنگ نہیں کر رہا تو ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے برز کو پالک استعمال کروائیں گے تو نہ صرف آپ کے برز اسے شوق سے کھا لیں گے بلکہ بریڈنگ بھی بہت اچھی کریں گے لیکن آپ نے ان برز کو ہرگز استعمال نہیں کروانا جن کے نیچے انڈے ہو یا بچے ہو اور باقی تمام ان پیرز کو آپ نے لازمی استعمال کروانا ہے جن کے نیچے انڈے بچے نہیں ہوں گے تو آپ کے برز ہیٹ پر آ کے بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اور اس کو استعمال کروانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ سان ہے کم از کم ایک مرتبہ ہفتے میں استعمال کروائیں ورنہ ہفتے میں تین دن آپ اپنے برز کو لازمی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ساتھ وی خوراک کے بارے میں جو کہ ہے ایک فورد آپ نے ایک انڈا بوائل کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں ایک بریڈ ایڈ کر لینی ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے پہلے انڈے کو میش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح کے دو سلائس بریڈ کے لیلینے اور ان کو بے اچھے سے میش کر کے آپ اس میں مکس کر لینا ہے اور مختلف قسم کی دالیں بھی اگر آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے برس کو بہت زیادہ پروٹین ملے گا آئرین زنک ملے گا پوٹاشم ملے گا تو اس سے آپ کے برس بہت زیادہ اچھی بریڈنگ کریں گے اور اس سے آپ کے برس کو پروٹین ملے گا جو کہ گروت کے لیے بہت زبردست چیز ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ بریڈنگ سیزن میں اپنے برس کو یوز کروائیں گے تو آپ کے برس کو سردی نہیں لے گی آپ کے برس بیمار نہیں ہوں گے اور ان کے چکس بھی بیمار نہیں ہوں گے چکس ایکسپائر نہیں ہوں گے بلکہ چکس کی گروت بہت زیادہ سپیڈ سے ہوگی اور آپ کے برس کے سائز بھی امپروو ہو جائے گا اور کیونکہ ابھی تک بیڈنگ سیزن شروع نہیں ہوا تو آپ نے ہفتے میں ایک مرتبہ دینا ہے اور بیڈنگ سیزن میں آپ ہفتے میں چار دن بھی استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں آٹھویں خوراک کے بارے میں جو کہ ہے بھگویا ہوا کالا چنہ اس کے اندر آپ کے برس کو 90% پروٹین ملے گا جس سے آپ کے برس کی ہیلتھ بہت ہی اچھی ہو جائے گی اور برجز اس کو ڈیریکٹلی نہیں کھا پائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے کالے چنوں کو اچھے سے بھگو لینا ہے رات بھر تو جب یہ نرم ہو جائیں گے تو صبح آپ نے اس کو اچھے سے میچ کر لینا ہے اس کے بعد اپنے برس کو دے دینا ہے لیکن لف برس اور کوکٹر اس کو ایزیلی ڈیریکٹلی کھا سکتے ہیں تو آپ نے ان کو ایسے ہی دے دینا ہے اس کو کھانے کے بعد جب آپ کے برس بیڈنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے برس کی فیمل 6-7 انڈے لگائے گی اور سب انڈوں سے ہیلتھ اور ایکٹیو بچے بھی نکلیں گے اور میل اور فیمل دونوں اچھے سے بچوں کو پال بھی لیں گے اور یا آپ ہفتے میں ایک مرتبہ لازمی استعمال کروائیں ورنہ آپ ہفتے میں 5 دن بھی اپنے برس کو دے سکتے ہیں کالے چنے کے بعد بات کر لیتے ہیں نومی چیز کی جو کہ بہت کم لوگ اپنے برس کو دیتے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں بھگوئی ہوئی روٹی کے بارے میں اس کے اندر آپ کے برس کو مگنیشم آئرن زنگ پوٹاشیم اور کافی دوسری چیزیں ملیں گی تو یہ بھی آپ نے اپنے برس کو لازمی دینا ہے یہ تب ہی آپ نے اپنے برس کو استعمال کروانا ہے جب آپ کے برس کو اس کی عادت ہو جائے کچھ برس اس کو کھاتے ہیں کچھ برس کو نہیں کھا پاتے جو کھاتے ہیں ان کا سائز بہت زبردہ سو جاتا ہے بریڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور انڈے اچھی کوالٹی کے فیمل لے کرتی ہے باقی تمام چیزیں بھی آپ نے اپنے برس کو لازمی دینی ہے اور یہ آپ کے برس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں برس یہ ساری چیزیں آپشنل بھی ہیں اگر آپ اپنے برس کو دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ یوز کروا سکتے ہیں آپ کے برس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں کر رہا ہوں ابلے ہوئے چاولوں کے بارے میں اس کے اندر آپ کے برس کو بہت زیادہ فیٹ ملے گا اور فائبر ملے گا جس لئے آپ کے برس کا سائز اچھا ہوگا اور بریڈنگ بھی لا جواب ہوگی تو اگر آپ اپنے برس کو یہ دیتے ہیں تو آپ نے بالکل ہی کم کونٹیٹی میں دینا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے برس کو زیادہ کونٹیٹی میں دیں گے تو آپ کے برس کی فیمل کو چربی ہو جائے گی فیمل نہ انڈے لے کرے گی نہ ہی بریڈنگ کرے گی اور یہ پیچھے میں نے جتنی بھی خوراکیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اور جتنی بھی آگے شیئر کروں گا تو آپ نے ان کو لازمی اسی طریقے سے استعمال کروانا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو ایکسٹرا ہیوی ڈوز دیں گے تو اس سے بھی آپ کے برس کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ہفتے میں دو دن اپنے برس کو ابلے وے چاول استعمال کرواتے ہیں نمبر ون پر آپ لینے لینا ہے لال لوبیا اس کے بعد نمبر ٹو پر لینا ہے سبز مونگ کی دال جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور نمبر تری پر آپ نے لینے ہے چنے کی دال آپ نے برابر کونٹی میں مکس کر کے اپنے پاس رکھ لینے ہے اور چوبیس گھنٹے پانے میں بھگو کر دس منٹ کے لیے آپ نے ان کو ہلکا سا بوائل کر لینا ہے اور اپنے برس کو ڈال دینا ہے اس سے آپ کے برس بہت ہی شوق سے کھا لیں گے اور بہت ہی اچھی بریڈنگ کریں گے لیکن دال میں بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور کلشم ہوتا ہے اور دونوں ہی برس کی بریڈنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو فرنٹ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ نے اپنے برس کو لازمی استعمال کروانے ہیں انہیں استعمال کروانے کے بعد آپ کے برس بہت اچھی بریڈنگ کریں گے اور آپ کے پاس بہت اچھا بریڈنگ کا رزلٹ آئے گا اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اپنے ان دوستوں کا نام بھی لوں گا جو کہ ہماری ویڈیو پہ چھچے کمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اور ہمیں ویڈیو کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے برس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایشو آ رہا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ ہر کمنٹ کا جواب بھی لازمی دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کا بھی ریپلائے لازمی دیا جائے گا تو فرنز آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیٹ اوپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ